موسیقی 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 راہل گانڈی کو شرے دینا چاہیے کانگریس آئی منڈل کے سمیں راجیب گانڈی نے درکنار کیا تھا ان سفارشات کو لیکن راہل گانڈی کے دو شفت بتاتا ہوں میں آپ کو میں نے پہلے کبھی سنے تھے اب میرے پاس ایکزیکٹلی اس کا ایویڈنس نہیں ہے لیکن وہ گوگل پر ہوگا اس نے امرجنسی کو بھی کنڈیم کیا تھا جو اندرہ گانڈی کے سمیں لگی تھی اور اس نے کانگریس کے بہت سارے ایسے سیس لوگ کو بھی کنڈیم کیا تھا جو پہلے ہوئے ہیں کلیجہ چاہیے ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ راہل گانڈی نے جب یہ باتیں کہیں ہیں اس نے کہا اپوزیشن دراصل سرکار چلا رہا ہے کچھ کچھ لگتا ہے واقعی راہل گانڈی کی بات ٹھیک ہے گھٹنے ٹیکنے پڑھیں گے راج نیتی شاستر پولٹیکل سائنس میں ہم کچھ وقت رہے ہم نے پڑھا اس میں کہ وپکش اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ کم سے کم پہلے ہی کوششن تھا یہ اس وپکش اگر مضبوط ہوتا ہے تو سرکاریں گنیے میں چلتی ہیں گنیا ایک اوزار کا نام ہوتا ہے جو سیفی لہار بڑی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں گنیا گنیا میں دیکھتے ہیں وہ تو یہ سرکاریں گنیا میں چلتی ہیں سینٹر میں چلتی ہیں سیدھے چلتی ہیں یدی وپکش مضبوط ہو دس سال سے وپکش تھا ہی نہیں کیا کیا منمانیا ہو رہی تھے صاحب کندے اچھکائے جا رہے تھے سپریم کورٹ کے فیس لوگوں بھی اپنا بتایا جا رہا تھا پھران پرتستہ میں بھی آ کر بیٹھ گئے ایسے کہ جیسے اسی کام کے لیے آئے تھے نہیں آپ کو ووٹ اس کام کے لیے نہیں دیا تھا ہاں کچھ مٹی بھر لوگوں نے دیا تھا آپ کو ووٹ لیکن زیادہ تر ووٹ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ دیش کو آپ چین سے سمکش کھلا کر دیں گے جو نبے میں چین ہمارے برابر میں تھا وہ امریکہ کو ٹکر دے رہا سوپر پاور من رہا اور آپ کیا کر رہے ہیں پانچ کلو چامل دے رہے ہیں اور کندے اچھکا رہے ہیں اور آپ بھی مان گئے کورونا کی پیٹ پڑی تھی نا مار پڑی تھی تو پانچ کلو چامل بھی خوش ہو گئے پانچ کلو چامل کے لیے آئے تھے میں معافی چاہوں گا دنیا کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا سب سے اوپر سترہ آزار نو سن انیانو مخلوقات ہیں اکارڈنگ ٹو پرٹیکولر ریلیجن اس کے اندر مطلب جیو جنتو جو ہیں جو سانس لینے والے چیزیں ہیں سب کو روٹی دے دیتا ہے ایسے ایسی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں کہ ایک مچھلی خاص طرح کی مچھلی کھاتی ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہے اور وہ کئی ٹن کھاتی ہے ایک وقت میں دو بار کھاتی ہے وہ اب اگر ایک اک مچھلی چھوٹی سی مچھلی کی پیچھے وہ اتنی بڑی مچھلی اگر جانے لگے گی نہ سانس پھول لیا گا اس کا تو عشور نے کیا کام کیا جو اس کی گزہ ہے وہ لاکھوں کے روپ میں ایک ساتھ جھنڈ بنا کر چلتی ہے وہ مچھلی نیچے آ جاتی ہے مو کھولتی ہے اس کے اندر آ جاتی ہے دو لکھ میں کھاتی ہے وہ دن میں کون دیتا اس کو روزی پتھر کو جب توڑتے ہیں تو اس کے اندر کیلہ نظر آتا اسے بھی روزی عشورت پہنچاتا پانچ کلو چامل دے کے عشور بن رہے تھے صحیح کہا تھا آر ایس اس نے کہ مانا جب اپنا آپ کو عشور سمجھنے لگتا وہ اشارے میں جو بات کہی تھی آپ کے میں یہ شبت استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کی بپوت ہی نہیں ہے یہ کسان اب یہ دیش کے جتنے بھی سروت ہیں اس پر حق ہے پہلے اس انسان کا جو اس کے بارے میں منموہن سنگھ نے کہا کہ دیش کے کمزور اس سے آگ لگ گئی آپ کے الف سنگھک کے بارے میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ نہیں ہے کیا بھائی آپ نے ڈسٹ بین میں ڈال دی ہے کانگریس صحیح کہہ رہا ہوں میں لیکن کیا واقعی وہ جانوروں سے بری بتر زندگی نہیں گزار رہا ہے دلیس سے بری زندگی نہیں گزار رہا ہے لیکن اس دیش کے اندر سپنا تو یہ لے کر آیا تھے کہ ہمارا بھی ایک جیون ایک سٹنڈرڈ وائز ہو جائے گا ہماری چھتو بھی کبھی ہیلیکپٹر ہوں گے ہمارے بھی روڈز اچھے ہوں گے ہمارے گھروں میں بھی گاڑیاں ہوں گے اور بچے اچھے سکول میں پڑھیں گے لیکن یہاں تو ایک جماعت اسپتال چلاتی ہے جب کرسچن اسپتال چلا رہے تھے تو سیوہ چل رہی تھی اور آج کیا ہو رہا ہے پانچ کروڑ روپے لگا کے جب وہ ایم بی پیس کر کے آتا ہے اور پانچ کروڑ روپے کی ہی لینے کا رہا ہسپتال بناتا ہے وہ ڈاکٹر سے ڈاکو بن جاتا ہے سمجھ گئے آپ میری بات ان سرکاری ہسپتالوں کے حالات کیا ہم تو یہ چاہتے تھے اہار آدمی ہی چاہتا تھا لیکن ہم میں گودی میڈیا کے ٹول کے مادیم سے آپ نے نربھکشی پیدا کر دیئے ان لوگوں نے ہیدر آباد والے وکیل صاحب کو تو ووٹ اس لیدی کے مسلمان کی بات کر رہا ہے اور موڈی جی کو ووٹ اس لیدی کے مندر کی بات کر رہا ہے ارے مندر اور مدرسے کی بات نہیں کرنی بھائی بنا لیں گے اپنے آپ جو مہاپورش لوگ ہیں جو دارمک لوگ ہیں آپ اتنا بتائیے اسپتال کتنے بتائیں کالیج یونیورسٹی کتنی بنائی آپ نے آپ نے تو اس رو کیا بجٹ کم کر دیا سواست کا بجٹ کم کر دیا لوگوں کو نوکریہ کرنے پڑ رہی ہیں نوکریہ چھوڑنے پڑ رہی ہیں لیکن یہ گودی میڈیا آپ کو کیسے بتائے گا وہ تو آپ کو بتا رہا ہے اخیلیش نے یہ کہہ دیا ہے انہوں نے بلڈو ارے بھائی اسی چیز میں ڈالے رکھو گے پینڈولم بنا کر رکھ دیا ہے کیا بنا کر رکھ دیا ہے آپ نے ہمیں میں ووٹر کی طرح بات کر رہا ہوں درشک کی طرح بات کر رہا ہوں بھارتی ناغرک کی طرح بات کر رہا ہوں ریپورٹر کی طرح بات تھوڑے نہ کر رہا ہوں اور آپ میرے بھائی آپ سے وچار ویمرش نہیں کر سکتا میں آپ کو خبریں ہی دوں گا صرف میں آپ کو ذہن سازی کرنے کے لئے کوئی دو باتیں نہیں بنا سکتا کیا میں روبرٹ ہوں مجھے جرنلزم کے اندر ہی اندر بات کرنے کی اگر قید ہے تو کیا میں اپنے جذبات نہیں بتا سکتا اگر وہ سمویدھان کے انروپ ہیں تو چل بہرحال میں اپنی بات یہ بتانا چاہتا تھا دوستو کہ یہ جو ایک نقشبادی چل رہی ہے نا اور یہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں یہ بات میں لے کر آیا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں اگنی ویر کے سمبند میں ہو وقت ووڈ کے سمبند میں ہو راہل گاندی اپنے پیر آڑا دیا ہے اور آپ کو اس کی بات ماننے ہی پڑے گی آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے موسیقی